آمان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن ماں عزیز کنگرانی ریڈیو وائس آف سندھ لندن چے سبنی کو دنرن چائیں دنرن سا مخاطب آیاں اجے ایک ودے شائر استاد بخاری جی چوبی ورسیہ ہے ان نسبت سا استاد بخاری جے حوالے سا چند لبس ہے واہ چند سا استاد بخاری جیترہ سا شاہ عبداللطیف بٹائی سجنائی سانے جو شائرہ ہے تیریترہ سا استاد بخاری کھے ورسیہ ہے سجنائی سانے جو شائرہ تیری سکت ہو استاد بخاری پانچے وقتہ جو وہ ودوش شائرہ ہے جہاں نہ صرف سجن پر سانے کھے بسارے ہو سندھ شائری جیترہ سا پانچے دورہ میں شاہ عبداللطیف بٹائی آم مانون جی آم مانون جی بولیا میں آم مانون سا مخاطب چھو این پانچے دورہ جو اکڑو دورہ جی نفزتے ہتھ رکھی انہ وقت جی تاریخ ان وقت جی جی روایتن ان وقت جی حدیتن رسمن ان وقت جی معاشی حالتن سماجی حالتن ان سماج جی اونائن ان سماج جی رسمن کے ایک تو اجاگر کے ہو ان جڑی ترہ سا انہیں سندھ سا لگا تل داستانان کے جی کے رومانوی حجن یا دندکتھاؤوی داستان حجن انہیں داستان جی اہنیان علامت کی صورت میں انہیں سندھ جی اکاسی کئی تیڑی ترہ سا استاد بخاری پانجے دور میں ایک غیر معمولی شاعر طور پانجے دا تین داؤں سا شاعریہ جی آٹھ ذریعے نہ صرف سندھی سماج جی اکاسی کئی پر پانجے اندر پانجے اندر اور بھی کئی وہ نجی بولی سادی آئیں آم فرم ان آم فرم میں انہیں اکڑے ایڑے انداز میں ایڑے اسلوب میں ایڑے نئے ڈکشن میں پانجے اندر اور گئی جکو اکڑو پانجے دور میں انفراب دیتو اور تیرے کی بڑھو استاد بخاری بیقت وقت پڑھے لکھر مانوں آئیں آم مانوں میں ساگیت نمونے سا مقبول ترین شاعر بینی ساگی جو استاد ایڑو شاعر آئے جہما آسان کے شاہ عبداللتی بھٹائی جی آسیس اچھے تھی استاد بخاری جڑی ترہ سا سجن کھے سجن جے محبتن کھے سجن جے انداز ناز انداز کھے پانجے اکڑے منفر دنداز میں گائے ہو تیڑی ترہ سا انسانی کھے گائے ہو اسان جے نکادن آئیں کن شاعرن جو خیال آئے شاعری جے کا رومانویا ہے یا شاعری جے کا سجن جی آئے لبڑن جی شاعری آئے سجن جے خوشبوان جی شاعری آئے یا سجن جے گھرن تے برندر چپڑن جے بھورن جی شاعری آئے ان شاعری کے سجن تائیں دوام آئے یا وہ شاعری آج جے انداز میں یا آج جی صورت میں زندہ رہے تھی این سجن کی وجہ تھی فرما انہ گال سن سومت بھی آئے تر جدہ ہکڑو وڑو شاعر پہن جے دا تے دا آئے غیر معمولی صدایتیں زانت سا وقت جے حالتن وہ سیاسی سماجی معاشی اقتصابی حالتو آئیں انہن کے جدہ پیش کرے تو تا او با ایڈی طرح سا ہکڑو وقت جو موارخ بن جی انہن سماجی حالتن کے ہوں چاہے تو جیئے مثال طور استاد بخاری جی کہنا عوام جی گال کے ہی آئے تر اتے سندھ جی گال کے ہی آئے سندھ جی آج جی گال کے ہی آئے سندھ جی حالتن کے دو پانجھے کلام میں گائے ہوا ہے جیئے ہوں انہیں جی شائر یا ماہ ساں کے یو بکھے تو تا انہیں جو خیال آئے تا جیئے کلام سندھ رہے تھی تا مانو بھرہے تو شائر بھو زندہ رہے تو جی جیو تو تا ہوں تا مٹی جی چپتی آیاں جیئے سندھ تا دھرتی آیاں یعنی انہیں جو نارو ناہے وائے انہیں جن کے سنجنہ کادن یعنی شائر نارو باری سنجن تھا انہیں جیئے سندھ ماہ کی بھی مانا بیا ہے تا جیئے کہنا سندھ جی اندی رہن دی جن سندھ سجن خان زندہ آئے سندھ رہی آئے آئیں سندھ سجن خان قائم رہن دی سجن تائیں قائم رہن دی تا استاد بخاری جیڑو شائر انہیں جو کلام سندھے میں آئے ہیں سندھے لائے آئے ہیں تو استاد زندہ رہن دو انہیں پانجی شائریہ میں عام مانون جد و جہدن سیاسی سماجی حوالے ساں مارورن جی بھی گال کے یہ آئے جیئے جی کے سندھ جی آج پی جل آئے ویل بلو آئے انہ کھب گائے آئے پانجی وطن کھب گائے آئے جیئے پیارا شائر تم جاگید گجی ویا سو بھونڈی دا سر سوچ سگھی کنیوں یہ کلو ویل بلو دے تو یہ کلو اتساہ دے تو جی میں آم مانون جی جی پاسے بھی ہی جو وقت جی آمیرن یا ہوئے جی کے پنن غربتن جی سارا ان میں انگو اگھاڑے زندگی گاری دل مارن جی مسلط آئیں پنن سا بھو مخاطم کی جھیڑے تھو جی انہ مون جو جیترو سندھو سان جیاں جیئیں پینی تو پیاں پینی تاس تکھی تھیے ہو سندھو سندھ جی حالت ان کے جی کے ستر ستھ جی دہا کے کامٹی ستر جی دہا کے یا اسی وارے دہا کے کامپو جی کے بسیاسی سماجی حالتوں ہیں سورہ تالو سندھ جو آئیں انہ مانون جی سب جی مسلن کے انہ انداز میں گائے واہے استاد بخاری جی شائریہ جی میں جی کرنا سان رسوں تھا انفرادیت انہاں گیت جی دی شائریہ میں نوان تجربہ ہیں کامیاب تجربہ کے ہیں استاد بخاری نہ صرف اوہے بولی جا اوہے لفظ استعمال کے ہیں جی کے اگمیں استعمال چین پر انہاں ان کے نئے انداز میں استعمال کے ہو استاد بخاری جی بولی جنہاں سی غور کے ان تھا تو انہاں نوان اکرہ پہنچی اسطلاح بھی دینا آئیں نوان لفظ بولی کھی دی مالا مال کے آئے ہیں کہ وڑے شائر جی یہاں بخور لیا ہے یہ مثال طور لیکن انہاں جو اکرہ شیر آئے شوک شو بھو گھو جو تو ادار ہو دینا انہاں جی گری سٹ پہ آئے ہنے اتے شو بھے یا ادارے جو مطلب یہ نہ آئے تا کو انسٹیٹیوٹ یا کو دبارمنٹ پر ان علامتی بولیا جو انہاں لفظن جو استعمال جکو انگریزی انہاں بھی نہیں لفظن جو جو استعمال ان کے واہے تا انہاں مراد اوہاں نکرے تھی مو تھوڑو گھڑو پورتو سب کچھ دئی چھے جو مو تھوڑو گھڑو تو وجود آچھے چھے جو ایڈی طرح سا ایڈی طرح سانسٹ بخاری جو مگال پہ کئی انہاں جی بولیے یا انہاں میں نوہ اس طرح اسطارہ اسطلاح ترکیب ہوں این تشوی ہوں جے کہ استاد پہنجے داو ہوں ہوا لے سا یا بولیتے دست رست رکھنے جے ہوا لے سا انہاں جے کوئی ہے سو نوہ لفظ سندھی بولی کے لئے سندھی بولی کے مالا مال کے ہو استاد بخاری نصف سندھتا ہی مادودا ہے پر استاد بخاری جی شائریت کے جیڈی طرح سا یہ شاہ عبدالحطیب بھٹائی جے ہوا لے ساں علمی ہو رہے ہو تا جے اس طرح ڈاکٹر ٹرمپ این جن پر رہی ہی ماہرن انہاں شائریت پر کئی طرح اسا مانن جی شاہ لطیب تے نظر پئی این پو انہیں میں تحقیق کیا والے ساں جو کا کی کوشش ہوں یا اسانی مقامی آلمان انہاں تے شائریت کے جی چھنچان کرے انہیں جارے سالہ ترکیب دن شروع گیا تیڈی طرح سا اسطاد بخاری ساکان کا کلاسک شائریہ جی کاب سرحد نہ ہے کاب حد بندی نہ ہے کہ ملک جی سرحدن یا کہ ریجن جی سرحدن میں وہ شائری مابی نتیز ہے گے تیڈی طرح سا اسطاد شاہ عبدالحطیب بھٹائی جی شائریہ میں علمگیری سوچیں فکر موجودہ ہے تیڈی طرح سا اسطاد بخاری جی شائریہ میں عالمگیری سوچ جیب اپتار اچھاں کے ملے تھی وہ توڑے جو بھٹائی جی لائے جی کھا آتی درت رکھے تو انہاں لائے وہ انہاں بھرمیج جی گال کرے کون تھو انہاں سے بابا کوٹھے تو بھٹائی شاہے جی لائے انہاں انہوں بچے ہو بابا بھٹائی تو کھا رات کتی پوچھو جو دست چٹرائی دل میں دراغر کھو بھٹی یعنی ہنہاں بچے یوں نہ ہو جی دور تنجھو نہ آؤں داتت اے دیو کبھی ہی شاب دلتی بھٹائی سا مخاطبہ آئے آدو تنجھے آؤں سورج سامو ڈی اڈو تا ہون اسا جو اڈو استاد بخاریب پانجے وقت کا جو اڈو شاہر آئے جہاں سندھ جے سبنی موضوع ان کے چھے ہو ایک لو خاص خامت ہی آم پہ ہیں جی آمی پاپی جو باکتے ہو جی کرنا سمجھو بنے تا تھٹے میں ایک لو جنساں ڈاکھ چھے ہو انہاں کھے بھٹا ہونہ پانجے جی کرنا انہاں جے کہہ رہا رہو لطیف جو کہہ رہو جی تے نظر بجھو تھا وہ غشتن جے حوالے سام گہرائی جے حوالے سام فکر جے حوالے سام سندھ جی توڑے جو اساں جے کربلا سام انہاں جو دیکھو تعلقہ ہے کربلا جے واقع عظیم نکری سان ہے یا حضرت حسین علیہ السلام جی شاہد جی سان ہے جی سبت ساں انہاں کے کہا ہوا ہے پر جنہ اسی استاد بخاری جے کہہ رہے تھے نظر بجھون تھا استاد بخاری جو کہہ رہے تھے جو جو کارے ککر ہیٹ کتاب آئے شاہ لطیف جی ستھ ساں جو شاہ جو شیرہ ہے کارے ککر ہیٹ ڈیڑی نے موچھا دیا اڑل وچھے رہے تھے مطلب یہ ہوا ہے استاد بخاری سندھ جو جو کوئی ڈارو گائے ہوا ہے وہ ترتیب وائز تاریخ وائز گائے ہوا ہے آئے ہیں اوہے واقعہ جے کہ آگاٹرے وقت کھاوہ تھیں انہاں جے وقت تاتاہیں جے کہ رونموہ آتھا جے کہ دار دمر ہکڑا سمجھو تا ایڑا بر واقعہ برپا کے آ جہاں استاد بخاری دلتے گہرائی ساں یہ تو اثر بھی تو تو انہاں سندھ جو جو کوئی ڈارو گائے ہوا ہے وہ اکڑو انتھا ہی ترتیب ساں گائے ہوا ہے انہاں گادو کھے بگائے ہوا ہے تتھر جے بھیٹن کھے بگائے ہوا ہے انہیں تھتے جے ساحلی علاقے بگائے ہوا ہے اس تائیں جو سندھ جے چپے چپے سندھ جے مانن جے تکیفن آئیں معاملن کے ذین میں رکھی بگائے ہوا ہے تا محبوب جے لے بگائے ہوا ہے تا استاد بخاری جی شاعریہ میں مجموعی طور جے کنا سین جے سندھا تا اوہو موضو نہ رہوا ہے جے کو استاد نگائے ہو جے تا استاد تے علمی ہو یوا ہے تا استاد بخاری تے انہیں جے ہیارتیے میں بھا انہیں کے گھٹ دھان دینوں گیا یا اہمیت دینی ہوئی پر ہیارتی کمپو بھا استاد بخاری تے کے ہیں جید آلم یا استاد بخاری جیدات ڈاؤں بولی شاعری آئیں شاعریے میں کتاب آیا شاعرانے فنہ تے استاد بخاری جے لیا جے حوالے ساں کہیں باری تا ہی انہیں کے نہ چھوئے آئے یا انہیں کے کم نہ کہہوائے تو استاد بخاری ایسا جو ایڑو شاعر آئے جے کو کتھے بہادر بن دی ایک لو جنگجو سپہ سالار بن دی مانوں کے پہنچے حق انجلائے اکسا ہے تو لیڈی طرف ساں شاب دلتی بھٹائی سونیے کے سورمی جو ایک لو درجو رہی چھے جو تیڑے ترہ ساں انہا آمیں پھاپی ہے جے آم کردار کھے وہ سندہ جی تاریخ ہے جے حوالے ساں ایک لو آم ہیرو یا ہیرو انتور یا احمد لائک کردار سنجھی ان کے گاتو ہوں سندہ جے چاکانکہ جے کرنے اس نے گالائیں تھا تو استاد بخاری جی شاعریہ جی جے کے جو پہلو آئیں انہا میں استاد بخاری جے شاعریہ میں جدید جدت بھی آئے استاد بخاری جی شاعریہ میں جے کرنا فنی لحاظ تھا انہا جی اکسنگاری تھے اسی کا دیسوں تھا اکسنگاری بھر اکسنگاری جو فنی بھر اکسنگاری جو فنی بھر استاد بخاری بھنجیے نہائیت کابل آئیں غیر معمولی انداز میں انہا کے استعمال کہا ہے جی موسیقی ماہو لگی دیکھوں کنک تمار بھن بھن ماکھی مکھیوں ٹین ٹین ٹلی اٹار روشن ننڈہ بار دین لولیوں مائروں انہا میں اکسنگاری ہے جنکہ ایمیجز یہ ایسی چونکا تو انہا انہا میں بھی اکس آئے اوٹے تاہاں تشندو تو موسیقی ظاہر ہے کنک تمار آواز بارو اکس آئے بھن بھن آواز بارو اکس آئے ماکھی مٹھان یا سائکے بارو اکس آئے ٹین 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 بھی آواز بارو اکس آئے تو مقصد چونکہ جو ہوا ہے استاد بخاری جی شاعری جے ہر پہلو اصان جے کڑا ہے جاچ کر جے تھی ہر پہلو اصان فانیلیہ اصان استاد بخاری جے کو جہاں انیس سو تریہن میں گلام شاہ گلام چاندیو جڑے ننڈے گوٹھ میں جنم بٹھندر اکڑو اکڑے آم گھر میں سید زادو ہوں جے باوجود جن غربتن جن حالتن ماں نکری ایک استاد تو جو کو پانجو نہ صرف استاد جے حوالے ساں نہ صرف شاعری جے حوالے ساں پر جناساں انجھ شخص ترسم تھا تو ہوں ایڑو شخص بھی ہو وہ پانجے ماہ پہ جے حوالے ساں تمام وہاں ماہوں بھی ہو ایڑو شخص بھی ہو ایک ننڈے گوٹھما اسری نکری انجھ جے کا جدو جہ کہی انجھ جے کا بولی ہیں شاعری جے حوالے ساں پانجو مقام جوڑی ہو تو وہ انجھ کہاں جی ایڑی ڈا آتا ہے ایڑو ڈا آئے جنجھ ماہ سم جانتو تو انجھ ہم آسر دورہ میں مکہ نتو سجھے تو وہ پہنجی قابلیت پہنجی اہلیت این پہنجے ڈا آؤں آئیں دات جے ذریعے پانجی جگہ جوڑے تو انجھ تھنبن تیکن آئیں جن سہارا نہیں آسرن جے بجائے پانجی دات جے ذریعے استاد جے کو پانجو شاعری جے حوالے ساں مقام جوڑی ہو وہ ہونا جو پانجی دات جو پانجی ذات جو انجو مطالع جو ایکڑو تمام بڑھو ایکڑو کارنام ہو آئے استاد بخاری ایڑو جے کو زندگیا جے آخری دم دین وقت وہ لکھن کھے ترجی دین جہاں کل وقت شاعر طور سندھ جے سب نی مسلن ماملن این پانجی مہبوب جے سب نی آنگن آئیں آرن آئیں نازن آئیں نخرن کھے گائے ہو ایڑو شاعر جہاں کھے کینٹے کا جی اسامٹ جے کو عدب آئیں شاعری جے حوالے ساں گھنائی میں چھاکان تصرے کھا اسامٹ پنقید یا کینٹ جوہر جے پرک جی خوٹ رہی آئے تیڑی طرح ساں استاد جی پرک کے مکیات توچے موقع تھے استاد بخاری ساں ہکری ریحان کارے کا کر ہیٹ موں جھیڑی دے چھ دیا جے حوالے ساں تقریب ہوئی انہ تقریب میں صرف ان وقت تنویر عباسی تنہ چھے ہو تمہیں استاد کے ہاں نہیں پڑے ہو آئے استاد بخاری جڑی دے اونیسو ایک ونجا با ونجا کھاو تھی شایدانیں میردان میں خدم رکھو وہاں نندہ پرکھان لکھو پر باقای دے جی کے اسی اکڑو شایر طور تھی انجو سنیاں اب شروع تھی انہ کھے چالیان سالان کھمپو اسان جے انہاں ہم بدن مانن بدن شایران عدیبن نکادن کے نظر چے کیا ہے یہ گھو اسان جے سنی سماج جو ایکڑو علمیوں چاہی سکجے تو تو اسطاد بخاری یہ مپیریاں عرف کے ہو تو اسطاد بخاری پانجے سرتی اہیں دھرتی جو شایرہ ہے مونجا وہ گراند چاہے تو مونجا سندھ وہ گھات اچھا سندھن سندھن اتھی سندھن اتھیا سندھن سندھن اتھیا سندھن جو دھنجی جندھن وطن لائے بڑھن دیو چاہے سندھن اتھیا سندھن پانجا سندھن اتھا جمانند جو جندھن وطن لائے بڑھن دیو چاہے سندھن سندھن جلائے آم ماہم جلائے سندھن کلچر سندھن سندھن سکافت آئیں بولی لائے جے کو جا خوڑیو پانجے محبتن جو دیس سا محبتن جو جے کو سندھن جو کسید ہو گائیوا ہے وہ انتھائی کلو پانجا لائے بڑھن دیو آئیں وقت جے حالتن بولی جے آئیں شہران انداز میں سندھن جو محبتن جو گوا ہے دیکھ لئے ہم ترے تو پسو سندھو پاک اکھ کھنی اُستار جاں جھرمیر جھرمیر کہکشاں خوشبو خوشبو خاک ہمیشہ حسناک سوہاری سنسار سوہاری سنسار میں اُستار بخاری تجھے گرہاں گالائی جے لکھ جے تو انہیں جا انجی شخصیت جا انجی شائر ہی جا انیک پہلو ہیں انیک موضوع ہیں پر ماں یو چندوز اُستار سجن انسان ہے جو شائر جہاں پانجا انجی کلم جی نو کما فکر فن آئیں بولی ہے جی جی لہروں جے کہ سندھی عدب جو سرمایو آئیں بخاری صاحب جلائے جے کہ ماں چوان تو وہ پانجے دو رج ہیں پانجے دو رجو پانجے وقت جو پانجے ہم اثرن میں وہ وڑو شائر آئے جہاں پانجی دا تین داؤں ساں پانجی جائے جوڑی سندھی عدب سندھی بخار چور دے شہران عدب کہ مالا مال کے ہو اُتے ماں یو بجھوندوس تا سندھ جے ایسان جے اتنکادن ماہرن یا اُستار جے پارکھونی کہ گزارش فکندوس تا ہو اُستار جے فنی این فکری پہلو انتے ہو کلم کھنن اُستار کے بسارن سندھی بولی سندھی بولی ہے جے ایک بڑے شائر کے سمجھو تا سندھ کے بسارن جے برابر آئے ماہ آخے میں ماہ اُستار جے ہی اکوک سندھے تا ہاں سرنی کھاں موکرانی بٹھنس تا مون جاکہی کھوک بھٹا ہی بھون کی چے ہو بھلو بھلو آئے بھوک ایتا آہ اشک جی مہربانی صدایں گے آمان جی سماعت ان تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن